اور آپ سبی کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کوالیٹی گائیڈنس میں آج ہم بات کریں گے ایچس کی مینس مکہ پرکشا کے بارے میں پہلے اس کے بارے میں جرنل ڈسکسن کر لیتے ہیں بعد میں وستار سے بات کریں گے الگ الگ پیپر کے بارے میں اس کے لیے کیا کیا نوٹس ہیں اور کون کون سی بک ہیں یا کہاں سے آپ کو انسر آٹنگ کتنی کرنی ہے سب چیزیں وستار سے بعد میں بات کریں گے پہلے جرنل ڈسکسن کی بات کر لیتے ہیں پہلے بات کریں تو مینس میں آپ کے چار پیپر ہیں اس میں ٹھیک ہے پہ فرس پیپر ہے جو آپ کا مینس کا وہ انگلیش کا پیپر ہے جس میں انکلیڈنگ انگلیش ایسے بھی ہے ٹھیک ہے اور سو نمبر گئے پیپر ہے آگے دیوائے تین گھنٹے کا پیپر ہوگا سبھی تین گھنٹے کی پیپر ہوں گے آپ کے ڈسکرپٹیب ہوں گے یہ لکھنا ہے اس میں ابجیکٹیٹ اپ نہیں ہے ہندی ایسے بھی ہے اس میں نیبند جیسے ادر سٹیٹ پیسیز میں ایو پیسی میں آپ جائیں گے تو نیبند کا الگ سے پیپر ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ بھی سو نمبر کا ہے تین گھنٹے کا پیپر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جسے ہندی اور انگلیش کے پیپر ہے یہ پیپر یہاں پر سکورنگ ہے ٹھیک ہے سکورنگ پیپر ہے یہ یہ کوالیفائنگ پیپر نہیں ہے جیسے ایو پیسی میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کوالیفائنگ پیپر ہے یہاں پر یہ سکورنگ پیپر ہے لیکن آگے ایک کنڈیشن ایک اور بھی دے رکھی ہے کہ اس میں آپ کو 33 33% آپ کو اوورال آپ کو سبھی پیپروں میں اوورال آپ کو 45% چاہیے جو آگے دیا ہو ہے باقی وہ تو میرٹ پر ڈیپینڈ کرے گا تھرڈ پیپر ہے جو آپ کا وہ ہے جی ایس کا پیپر ہے جو اگزام پیٹرن بدلا تھا اس میں چینج کیا تھا یہ دو سو نمبر کا ہے پہلے سو نمبر کا تھا تو جی ایس کا ویٹیش اس میں وڑ گیا ہے مینز میں جی ایس کے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہے اور فورت پیپر ہے ایک ہی اوپسنل سبجیکٹ ہے آپ کا ایک ہی اوپسنل سبجیکٹ چوز کرنا ہے آپ کو اور اس کا ایک ہی پیپر ہوگا دو پیپر نہیں ہوگا ایک ہی پیپر ہوگا اور سو سو نمبر کا یہ ہے فوکس یہاں بھی رہنے چاہیے لیکن زیادہ فوکس آپ کا یہ ہی پر رہنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوالیفائنگ پیپر نہیں ہے یہ سکورنگ پیپر ہے یہاں پر ٹھیک ہے اوپسنل دے ہی رکھیں اوپسنل جو آپ نے چوز کیا ہوگا ان میں سے اسی آپ کا پیپر ہوگا یہ دے رکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں دے رکھی ہیں یہ بیٹیج میں نے جو بتایا تھا آپ کو بھی میں بتا رہا تھا 45% اور 33% اس میں ہندی اور انگلیش میں ٹھیک ہے اور یہ انٹرویو آپ کا 75 مارکس کا چتر مارکس کا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بچے پاس ہوں گے جیسے ہم بات کریں جو پوسٹ ہیں آپ کی 155 پوسٹ ہیں ٹوٹل تین گناہ بلائے جائیں گے انٹرویو کے لئے ٹھیک ہے تین گناہ بلائے جائیں گے 465 گیس پاس بچے پاس ہوں گے یا 500 جو بھیوں پر اتنے بچے بلائے جائیں مینز کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں آنسر رائٹنگ جیسے میں نے پی ٹی کے لئے آپ کو جانتر بتایا تھا کہ جتنے زیادہ کوششن لگاؤ گے پی ٹی کی تیاری میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی کی طرح ہی ہوتی ہے جتنے زیادہ کوششن لگائیں گے اتنے زیادہ صحیح رہے گا اور مینز کے لئے میں ہی کہوں گا کہ آنسر رائٹنگ سب سے جتنے زیادہ آنسر رائٹنگ ہوگی اتنے زیادہ ٹھیک رہے گا آپ کے لئے آنسر رائٹنگ جتنے زیادہ ہوگی کیونکہ تین گھنٹے کے پیپر آپ کو تین گھنٹے تو لکھنا ہی ہو سکتا ہے شیڈیول آئے آپ کا صبح سامنے پیپر ہو تو تین تین گھنٹے چھ گھنٹے چھ گھنٹے آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے اور جب تک آپ کے ٹاپک کلیئر نہیں ہوگے جب تک آپ نے اس پر لکھا نہیں ہوگا کسی بھی ٹاپک پر آپ ایک دم سے نہیں اگر کوئی بچے سوچ رہا ہے کہ سیدھے بک پڑھ کے پہلے سے ہی پڑھائی پڑھائی کر کے سیدھا وہاں پر جا کے لکھے گا تو اس کو بہت 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 بڑی گلتی ہوگی آنسر رائٹنگ جتنی زیادہ ہو سکتی اتنی زیادہ صحیح ہے پیپر کے الگ الگ سے بات کریں گے ان سب کی تو دہ پوائنٹی آنسر دینا ہے اس میں کوئی بھومی کا نہیں ہے آپ کو بنانی ہے زیادہ کیونکہ وہ سیدھے سیدھے کوششن ہے ٹپنیاں زیادہ ہیں پچھلے اگر پریویس ایر پیپر کے ہم بات کریں تو تو آنسر رائٹنگ جتنی زیادہ ہو سکتی اتنی زیادہ صحیح رہے گی الگ الگ پیپر کی بات کریں گے یہاں پر سیمپلی ڈسکس نہیں تھا یہ اس کے بارے میں اور کوئی منز کے بارے میں کوئی کوششن ہو تو پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں سننے کے لئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم